بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیٹیکس باکس میں خوش آمدید اگر آپ نے ابھی تک پولیٹیکس باکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ چکے زمن انتخاب گزر چکا لیکن زمن انتخاب کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ اس سے بھی زیادہ اس وقت دلچسپ ہو چکی ہے حمزہ شہباز شریف اسطیفہ دینا چاہتے تھے انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس جو نمبر آف گیم ہے وہ اب ان سے باہر ہو چکی ہے اب وہ اس گیم کے اندر نہیں رہے وہ اسطیفہ دینا چاہتے تھے لیکن انہیں اسطیفہ دینے سے روکا ہے روکا کیوں نے مولانا فضل الرحمان نے روکا ہے آصف علی زرداری صاحب نے روکا ہے آپوزیشن کی دیگر پارٹیز نے انہیں روکا ہے روکا کیوں ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ بڑا ایک ڈر کھڑا ہے جو جماعتیں ہیں اس وقت اقتدار میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالف جماعتیں انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں حکومت میں آ جاتی ہے تو ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ کچھ ایسی وائلیشنز تھیں جو کی گئی قانون کی ان کے دور کے اندر تشدد کیا گیا جو بھرپور تشدد کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ جب لانگ مارچ کے لیے وہ نکلے تھے ایک تو وہ ان کے ذہن کے اندیشہ موجود ہے دوسرا انہیں یہ خوف بھی ہے اور اس خوف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت اشارے دے رہے ہیں اس طرح فیاض الاسن چوہان صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے کہا کہ رانہ ساناؤلہ صاحب کو انہوں نے دوسرا لفظ ان کے استعمال کیا میں تو وہ نہیں کرتا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ رانہ صاحب ذہن میں رکھ لیں کہ اب فیاض الاسن چوہان وزیر داخلہ بننے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت مقبولیت کے عروج پر ہے اس کے ایم پی ایز بھی اس وقت بڑے فل فارم کے اندر ہیں یہ ایم پی ایز جنہوں نے اس وقت ڈیپٹی سپیکر پر حملہ کر دیا تو اس وقت جب انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کتنی زیادہ مقبولیت حاصل ہے اس وقت ان کا گراف کس حد تک بلند ہے تو ان کے حوصلے کس حد تک ہوں گے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صورتحال ایک کشیدگی کے طرف بھی جا رہی ہے انہیں دلاسہ دیا گیا ہے حکومت کو یہ پارٹیز جو مقتلے پارٹیز ہیں جمعیت علماء اسلام ہے آصف علی زرداری صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے طرف سے بڑا دلاسہ دیا گیا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا آپ کو آپ کی حکومت بچ جائے گی آپ اسٹیفے نہ دیں اب جو ان کے نا کے دین ہیں وہ یہ بھی تنقید کے نشانہ بنا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے جماعت کو اس سطح تک پہنچا دیا ہے اب یہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کو نہ جانے کس سطح تک جا کے اسے خراب کریں گے اور اس کے اس دعوے کے اندر کچھ وزن بھی نظر آتا ہے اگر یہ حکومت روکنے گوشی کی جاتی ہے یہ رکنے نہیں پا رہی میں آپ کو اسی کے ذمین بات بتاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ قائد آزم کے ایک سو اٹھاسی اس وقت ان کے پاس محفوظ ہیں یہ ایک ہوتل کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں گلبرک کے ایک ہوتل کے اندر موجود ہے اور پوری فگر جو میں کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس وقت کہہ رہا ہوں کہ ایک سو اٹھاسی میمبر وہاں موجود ہے آج بھی ان کا ڈینر ہے پنجاب اسمبلی میں آج بھی ان کا ڈینر ہے پھر ان کا ایک کیانی صاحب ہے ان کے پاس ڈینر ہے عمران خان صاحب آ رہے ہیں کال عمران خان صاحب نے بھی آ جارا ہے دو دن عمران خان صاحب انہی ایم پی ایز کے ساتھ رہیں گے اب ایک امید بچی تھی کہ چودری شجاعت حسین حمایت کر دیں گے اب چودری شجاعت حسین کیوں حمایت نہیں کر رہے ہیں ان پر بڑا دباؤ ہے تارک وشید چیما کا چودری سالک حسین کا بڑا دباؤ ان کے اوپر آ رہا ہے کہ وہ حمایت کریں حکومت کی اپنے ممبر سے کہیں کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے یہ ان کا ڈی سیٹ کر دیا جائے گا لیکن وہ حمایت کریں اس کی حمزہ شہباز شریف کی پرویز الہی صاحب وزیرعالہ نہ بن سکے لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اس وقت پارٹی کے دس ممبرز ہیں اور سب پہ گریپ ہے چودری پرویز الہی صاحب کی چودری شجاعت کے کہنے پہ ایک ممبر بھی اس وقت ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے اب مقبولیت کا گراف پاکستان تحریک انصاف کا اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کے جو عراقین ہیں وہ نہیں لے سکتے اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ کسی بھی پارٹی کی جو وائلیشنز ہے اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے اگر پارٹی کی مجورٹی یہ کہے کہ وہ اس نے کس کی سپورٹ کرنی ہے تو وہاں یہ جو کلاس ہے یہ ڈی سیٹ کی وہاں لاغو نہیں ہو جائے گی اب دس ممبرز سارے کے سارے دس ممبرز اس وقت ایک سائیڈ پہ کھڑیں تو یہاں یہ کلاس بھی لاغو نہیں ہوگی یہ ممبرز بھی ڈی سیٹ نہیں ہوگے یہاں کوئی الیکشن نہیں ہوگا اس وقت یہ سارے ممبرز پاکستان طریق انصاف کے ساتھ کھڑے چودری پرویز علیہ صاحب کے ساتھ کھڑے ایک سو اٹھاسی کی فگر چودری پرویز علیہ صاحب کے پاس اس وقت موجود ہے آسانی سے وہ وزیرحالہ منتخب ہونے جا رہے ہیں یہ دلاسے دیے جا رہے ہیں آج کا دلاسہ ہے کل کا دلاسہ ہے پرسو کا دلاسہ ہے لیکن بارحل اس دلاسے سے اب ہونے والا کچھ نہیں ہے ایک ہوتر کے اندر یہ سارے ایک سو اٹھاسی موجود ہیں ڈینر پہ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کھل آئیں گے عمران خان صاحب ہی وہیں ہوں گے جہاں یہ ممبرز موجود ہوں گے اور یہ سارے ممبرز پنجاب اسمبلی جائیں گے اور چودری پرویز علیہ کے اس وقت منتخب ہونے کے امکانات بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ اب بلکل یقینی ہو گیا ہے یقینی ہو چکا ہے تو بیجا نہ ہوگا تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ کو پولیٹیکس باکس پہ اس حوالے سے ملتی رہیں گی فیلال اجازت دیجئے اللہ نکبال